سپریم کورٹ میں وہ پیٹیشن کی ریویجن داخل ہوئی سپریم کورٹ میں ہجاب کے بارے میں تو پیٹیشن تو فائل ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے کوئی معاملے کو سنسنی خیز نہ بناو زیادہ پریشان نہ ہو سن لیں گے جب جی چاہے گا سن لیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھئی سپریم کورٹ نہ جائے تو کہاں جائے پھر سپریم کورٹ کو تو فیصلہ کرنا چاہیے ہجاب کا مسئلہ ہندوستان کی ہر بہن بیٹی کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ ٹائم پہ دینا چاہیے آپ نے سنا نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ اگر آپ نے فیصلے میں دیر کر دی تو پھر انصاف میں دیر کر دیا انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار سے بھی ہماری اپیل تھی کہ ہماری بہن بیٹیوں کو رعایت ملنی چاہیے کہ وہ ہجاب باندھ کر اس کاف پہن کر اگزام دے سکیں کسی کا کیا پریشانی ہو جاتی ہے اگر اس کاف پہن کے پچھلے چوتر پچھتر سال سے جب مسلمان لڑکیاں ہجاب کا استعمال کر رہی ہیں اور پچھلے مہینے تک کر رہی تھی تو اب کیا پریشانی آگئی تو ہم تو سپریم کورٹ سے بھی بڑے عدو احترام کے ساتھ کہیں گے اپنی بھارت سرکار سے بھی کہیں گے کہ ہماری مسلمان بچیوں کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اسلامی شریعت کی حد میں رہ کر استعمال کریں یہ ہمارا کانسٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ ہمارا بھارت کا کلچر ہے اور ابھی تک اس پہ عمل ہے تو اب کیا پریشانی آ رہی ہے اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف خاص طور سے دھیان دینا چاہیے تعلیم ہو ضرور ہو شریعت کے دائرے میں ہو رابیہ گرڈز پبلک اسکول ہے یہاں لالکویں پہ ہمدرد والوں کا اچھا اسکول ہے لڑکیاں پڑھ لئی ہیں اسی طرح کہ اور بھی اسکول ہوں گے ہمارے اچھے اچھے لڑکیوں کے اسکول ہونے چاہیے لڑکیوں کی کوچنگ کے سینڈر ہونے چاہیے لڑکیوں کی تربیت کے انتظام ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے میں نے سنا تھا چوہان بانگرڈ علاقے میں جو مہاں کے کونسلر ہیں انہوں نے ایک لائبریری بنوائی ہے جس میں مسلمان لڑکیوں کے لئے مکمل انتظام ہے نماز کا بھی انتظام ہے تعلیم کا بھی انتظام ہے لائبریری ہے پوری چوہان بانگرڈ علاقے میں اور مہاں پر لڑکیاں بڑے شوق سے نماز بھی پڑھتی ہیں اور اپنی کتابیں بھی پڑھتی ہیں اسی طرح میں نے سنا تھا بٹلا اس میں بھی کوئی لائبریری کھلی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے آپ سے بھی کہا تھا ہر علاقے میں ایک بیٹھا کیسی بنائیے جس میں ہندی اور اردو کا اخبار بھی مگائیے اور بیٹھ کر خود بھی پڑھئے اور بچوں کو پڑھنے کا موقع دیجئے ان کی تربیت کیجئے جب دوسرے لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں تو ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں یا خالی کھڑے ہو کے آوازی اٹھاتے رہے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ ذکاة کے دس روپے دیتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ تو غریب کا احسان ہے کہ آپ کی ذکاة لے رہا ہے آپ کا احسان نہیں ہے یہ غریب کا احسان ہے کہ آپ سے ذکاة لے رہا ہے اگر آپ اپنا پیسہ اپنی آمدنی میں سے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خرچ کریں گے تو کوئی بہت بڑا تین نہیں ماریں گے آپ اس سے زیادہ تو آپ کو ثواب مل جائے گا مل جائے گا ناییییییییییییییییییییی لے رہا ہے موسیقی